ایدال فطر کامیڈی ایکشن فلم گھبرانا نہیں ہے حانیہ عامر اور علی رحمان کی کامیڈی مسالہ فلم پردے میں رہنے دو نیلہ منیر اور احسن خان کی مسالہ کامیڈی فلم چکر جبکہ عمر خان اور عمران اشرف کی مسالہ انٹرٹینمنٹ فلم دم مستم ریلیز ہوئی بڑی عید پر بھی بڑے بڑے نام اور کاسٹ پر مبنی فلمیں ریلیز کے لیے تیار ہیں جس کی وجہ سے فلمی شائکین کی عید کا مزہ دوبالا ہو جائے گا بڑی عید پر ریلیز ہونے والی فلمیں کون کون سی ہیں ان کی کاسٹ میں کون کون ہے فلموں پر کتنی لاغت آئی یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں نمبر ون جانتے ہو نوٹوں پر قائد عظم کی تصویر کیوں ہیں تاکہ وہ ہم پر نظر رکھ سکے اور جب بھی ہم کوئی غلط کام کریں تو وہ ہمیں دیکھ رہے فلم ساز نبیل قریشی اور فضا علی مرزا کی ایکشن مسالہ فلم قائد عظم زندہ بار عید الازہ کے موقع پر دس جولائی کو ریلیز ہوگی جس میں فہد مصطفیٰ پولیس کا کردار نبھاتے ہوئے فل ایکشن میں نظر آئیں گے فلم کے ٹویلر سے بظاہر یہ تاثر ملتا ہے کہ اس میں فلم میں جہاں فہد مصطفیٰ دبنگ پولیس افسر کے روپ میں دکھائی دیں گے وہیں ماہرہ خان بھی ان کے ساتھ ایکشن کرتی دکھائی دیں گی فلم میں پہلی بار فہد مصطفیٰ اور ماہرہ خان بطور ہیرو ہیروین کے طور پر بڑی سکرین پر رومینس کرتے دکھائی دیں گے اور دونوں کی جوڑی کو ابھی سے سراہا جا رہا ہے یہ فہد مصطفیٰ کی فلم سازوں نبیل قریشی اور فضا علی مرزا کے ساتھ پانچمیں فلم ہے اس سے قبل سامنے آئی پانچ فلموں میں نامعلوم افراد ایکٹر ان لار نامعلوم افراد ٹو اور لورڈ ویڈنگ میں فہد مصطفیٰ نے مرکزی کردار نبھائے تھے اگرچہ مشکل حالات کے باوجود قائد آزم زندہ بات کی شوٹنگ دوہزار انیس میں شروع ہونے کے بعد دوہزار بیس میں مکمل کر لی گئی تھی مگر کرونا وبا کے باعث تینما گھروں کے بند ہونے کی وجہ سے اسے ریلیز نہیں کیا گیا تھا امکان تھا کہ فلم کو دوہزار اکیس میں ریلیز کر دیا جائے گا تاہم ایسا نہ ہو سکا مگر اب بلاخر اما سال یہ ایدال اضحاء پر ریلیز ہونے جا رہی ہے نمبر ٹو شادی میں نے پاکستانی لڑکی سے نہیں کرنا تو شادی کے لیے کون سے ملک کو امتیان میں ڈالنا ہے مردانیے کیوں نکھرے بکھانیے آشکاندہ دل کا تو الہ تڑپانیے مجھے کبھی بیار ہی نہیں ہوا بیار کو آپ جان ہمائیو سعید مہوی شایات اور کبرا خان کی ٹرائینگل پیار کی کہانی کے گرد بنی فلم لندن نہیں جاؤں گا بھی اسید پر ریلیز ہوگی جسے خلیلو رحمان کمر نے لکھا جبکہ ندیم بیگ اس فلم کے ہدایتکار ہیں لندن نہیں جاؤں گا ہمائیو سعید اور مہوی شایات کی رومانوی فلم پنجاب نہیں جاؤں گی کا سیکل نہیں بلکہ یہ ایک مختلف فلم ہے تاہم دونوں کے موضوع ملتے جلتے ہیں اس فلم کو گزشتہ برس ریلیز کیے جانے کا امکان تھا ترکی اور لندن میں مکمل کرنے کے بعد اب فلم کا پہلا ٹریلر جاری کرتے ہوئے ایدال اضحاء پر ریلیز کرنے کا اعلان کیا گیا ای آر وائی فلمز کے بینر تلے ریلیز ہونے والی فلم کو ہمائیو سعید سلمان اقبال سمیت چار افراد نے پرڈیوس کیا فلم کے ٹریلر سے معلوم ہوتا ہے کہ فلم کی کہانی ہمائیو سعید میوش آیات اور کبرا خان کی محبت کے گرد گھومتی ہے ٹریلر سے اندیا ملتا ہے کہ کبرا خان فلم میں ہمائیو سعید سے جبکہ وہ میوش آیات سے محبت کر بیٹھتے ہیں مگر میوش آیات ان سے محبت کرنے کو تیار نہیں ہوتی ٹریلر کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ میوش آیات اہل خانہ کے ہمراہ لندن میں رہتی ہیں مگر جب وہ پاکستان آتی ہیں تو ہمائیو سعید ان سے محبت کرنے لگتا ہے اور پھر میوش آیات واپس لندن چلی جاتی ہیں جسے اپنانے کے لیے ہمائیو سعید بھی واسے چودری کے ہمراہ پنجاب سے لندن پہنچتے ہیں فلم کے دیگر کاسٹ میں سحیل احمد اور سبا حمید شامل ہیں فلم میں متعدد پنجابی رومانمی گانے بھی شامل کیے گئے فلم کی شوٹنگ لندن اور ترکی کے علاوہ پنجاب کے مخلف شہروں میں کی گئی اور ہمائیو سعید کو پنجابی نسل کے شخص کے طور پر دکھایا گیا نمبر تری مزاہیہ اور خوفناک مناظر سے بھرپور فلم لفنگے میں اداکار سمی خان اداکار آنازش جانگیر اداکار مانی سلیم میراز مبین گبول اور دیگر مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں فلم کی کہانی چار ایسے نوجوانوں کے گھرد گھومتی ہے جن کے بڑے خواب ہیں لیکن ان کو حاصل کرنے کا طریقہ نہیں جانتے ٹریلر میں دکھایا گیا جبکہ اداکار سمی خان مانی سلیم میراز اور مبین گبول ایک گھر کا رخ کرتے ہیں جہاں وہ خوفناک اور مزاہیہ انداز میں معفوق الفطرہ تجربات کا سامنا کرتے ہیں جبکہ اداکار آنازش جانگیر بھوت کا روپ دھارے دکھائی دیتی ہیں ہدایتکار عبدالخالی خان اور تاریخ حبیب ریند کی پیشکش کامیڈی ہورر فلم لفنگے دس جولائی کو ریلیس کی جائے گی اداکار مانی کے مطابق اس فلم کی شوٹنگ تیہ شدہ بجٹ کے اندر رہتے ہوئے محض پچیس سے چھبیس روز کے اندر مکمل کی گئی تہم اس فلم کی ریلیس کی حوالے سے رکاوٹیں کھڑی ہو گئیں جس کی وجہ سے اس کی نمائش خطرے میں پڑ گئی سنسر بورڈ کی جانب سے اس فلم کو زو مانی جملے اور فہش اشارے بازی کی وجہ سے پاس نہیں کیا گیا جس کے باعث فلم کے پروڈیوسر اور اداکار پریشانی میں مبتلا ہو گئے فلم پر سرمایہ لگانے والے لوگ سنسر بورڈ کے فیصلے پر تنقید کرنے میں مصروف ہیں اداکار مانی نے اس حوالے سے سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ سیاستدان بھی تو زو مانی جملے اور اشارے استعمال کرتے ہیں انہیں کوئی منع نہیں کرتا آج ہم نے انزوم آنی جملوں اور اشاروں کو انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کیا تو ہماری فلم کو نمائش سے روک دیا گیا ہمیں اس فیصلے کے خلاف عدالت میں جائیں گے ایدال فطر پر فلموں کے کامیاب بزنس کے بعد ایدال اضحاء پر بھی یہ توقع کی جا رہی ہے کہ فلمی شائقین اپنے پسندیدہ ہیرو کو دیکھنے کے لیے سینما گھروں کا روح کریں گے جس کی وجہ سے نہ صرف فلم انڈسٹری پروان چڑھے گی بلکہ روزگار کے مواقع بھی فراہم ہوں گے اور خوشالی کا دار دورہ ہوگا ہم چار جسموں کو الگ نہیں ایک سمجھو اور پکڑ لیں دوسرے کا ہاتھ ہاتھ سے ہاتھ میں تو سمجھ رہا تھا آپ ہماری مدد کریں گے آپ تو ہماری مجھو اور پکڑ لیں گے 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 مجھو اور پکڑ لیں گے